آج کمیشن نے پھر یہ میرے سے پوچھا کہ آپ کو کوئی انٹی کرپشن والوں سے جو کیس ہے کوئی آپ کو کانٹیک کیا گیا میں نے ان کو وہی بتایا کہ آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں افیشلی کیا کیس ہے کیا ہوا ہے میں نے درخواست یہ کیڈنیپنگ کے بعد ملتان ہائے جو لاہور بنچ ہے ملتان میں ادھر درخواست دی تھی ادھر ڈیریکشن گئے تھے ایس کو کہ آپ انوالف کریں ان کو اور پروسیڈ کریں اس کے بعد لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ملتان بینچ کے کوئی کانٹیک ہم سے نہیں ہوا نہ میرے وکلا سے ہوئے نہ میرے ساتھ ہوئے اور ہمیں تو خبریں ادھر ادھر سے پتا چلتی ہیں کہ جی آپ کو ایف آئی آر میں ڈالا گیا اپریل میں پہلے اور اب میں نے سنا ہے کہ ملتان برانچ میں جو پٹواری تھے جو اریجنل ایف آئی آر میں تھے انہوں نے بھی کیس داخل کیا ہے کھواشمنٹ کا اس کی بھی رپورٹ آنی تھی دو جولائی کو ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں پتا چلے تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور واضح ہو گیا ہے کہ یہ ساری ایک سیاسی اور یہ وکٹمائزیشن کہلیں یا پریشر ڈالنا یا خوف ڈالنا یہ اس کے ذرائع چل رہا ہے یہ کاروائی میں کوئی نہ کانونی چیز ہو رہی ہے جیسے کہ فیصل نے آپ کو بتایا نہ کانونی طریقے کار چل رہا ہے نہ کوئی کانون کے دائرے میں رہ کے کوئی ایکشن لے رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا ایجنڈا جو ہے اور امپورٹڈ حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں ان کا ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ ٹیرررائز کرو آپ خوف زدہ کرو اور اسے لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن آپ نے دیکھ لیا ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں عمران خان کے جلسوں پہ نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خوف زدہ ہے نہ لوگ خوف زدہ ہیں وہ خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے ہمیں امریکہ کی غلامی نہیں چاہیے اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کا مقصد آنے کا صرف تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر دیں اور باقی امریکہ کے سامنے لیٹ جائیں جو امریکہ کہے وہ آپ کریں اور ابھی ہندوستان کے ٹی وی آپ دیکھیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ واہ واہ شباز شریف ٹریڈ پھر سے کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ آپ دیکھیں پوری ساؤت ایشیا میں ہندوستان کے علاوہ روس سے سستہ تیل لوگ خرید رہے ہیں گندم خرید رہے ہیں لیکن یہ حکومت کیونکہ امریکہ کے پریشر میں ہے ان کی سازش سے آئی ہے پاور میں تو وہ نہ تیل سستہ خرید کے لوگوں کی تکلیفوں کو ختم کر رہے ہیں نہ گندم خریدنا چاہ رہے ہیں وہ خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ کوئی کچھ کر نہ دے اور اس کے باوجود آئی ایم ایف سے ابھی تک کچھ نہیں انہیں ملا لوگوں کو پیستے جا رہے ہیں بڑھتی قیمتوں سے لیکن آئی ایم ایف سے ابھی کچھ نہ ملا تو مجھے نہیں سمجھ آتی پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ملک کو تباہ کر کے یہ آئی ایم ایف سے کیا لیں گے امریکہ کی غلامی ملے گی یہ ہمیں نہیں منظور شکریہ